محبوب نے فرمایا جیرے والے انسان گناہگار اللہ دے سامنے روک ہوندے اللہ کنے معافی منگ دے اللہ ہی مسافر کنے بھی ہی بن دے دو تے زیادہ خوش دینا تو ہی وجہ واسطے میں عرض پیار کرنے دا محبوب نے کیا جملے ارشاد فرمایا محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ ترہے بن دے دعا کو رد نہیں فرمے دے روزے دار دی افطار دے وقت دعا کو رد نہیں کرنے افطار دے وقت معمول بناو اللہ کنے رو رو تے دعا منگی کرو اور جو جہا آدل بادشاہ انساف کرن والا بادشاہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق جیسے حضرت عمر فروق اللہ تبارک وطالعہ آدل بادشاہ دی دعا کوئی رد نہیں کرنے اور تریجے نمبر تے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک وطالعہ مظلوم دی دعا کوئی رد نہیں فرمے دے حضرت شیخ صاحب نے ایک باقیہ لیکھے چھوٹا جیارز کیتی بینیا ایک کلی ہاں کلی جیرہ سمان چاہتے لوگ انہاں گھریں کچھ آندہ آسٹیشن دو ایک نیوار انہیں سمان چاہتا انہیں کلو ہی کھوتا ہوندہ انہیں سوارے جی ہونے سمان باشتے رستی چی ایک ڈاکو مل گیا انہوں کو وہاں کی یار میں کوئی کھوتے دو تے سوار کر لے جیرہ علاقے تو پیانے میں نے میں ہوں علاقے چوانے میں نے کوئی تنا کرایا دیسا تیری مزدوری زیادی بن پوسی وہ سمان دی مزدوری ملوے سی میرے سفر کرن دی مزدوری ملوے سی تیلے مقصد مزدوری ہے وہ امانت دار اور صدہ سادہ شریف و طبع انسان ہا انہیں انہیں کو سوار کر لیا چلدے چلدے گو رستے دو ہونے پیان وہ نوجوان تھا اپنے مشہور رستے دے مطابق چلا لگا انہوں جوان نے جیرہ سوار ہویا جیرہ حقیق کا دیتبار نال ڈکیٹ ہا قاتل ہا انہیں ایک یہ جیرے دوجہ رستہ ہی شارٹ کٹ رستہ ہے اب اے رستہ اختیار کرو وہ آکے چلو ٹھیک ہے وہ رستے کو اختیار کیتے نے چلدے چلدے گو جنگلے ہیں رستہ ہی ختم ہو گئے یہ لو انسانیں دے وجود پہیں یہ لو انسانیں دے سر پہیں کئی آدمی قتل ہوئے پہیں اس فارن اتریا ڈاکو فوتے تو اور انہیں خنجر کر جا انہیں کہ میں تب قتل کرنا اور یہ تیرے سامانی لیسا انہیں بڑی منت سماجت کی تھی یہ مزدور آدمی مظلوم ہے اور وہ ظالم ہے اللہ نے یہ مظلوم دی کی میں دعا کو قبول فرمائے اللہ مظلوم دی دعا کو رات نہیں کریں دے محبوب نے فرمائے اور لیکن انہوں جوان دی اللہ نے دعا کی میں قبول فرمائیے اور انہوں جوان نے منت سماجت کی تھی مہربانی کر یہ سامانی طول ہے ون یہ خوتہ ہی طول ہے ون میلے کل جنگ دیئے وہ بھی تے کلے لینا میلے جان کو چھوڑ لیں وہاں کہ کوئی نہ تے قتل کرے ساں سامانی تے لے ساں یہ سواری بھی تے لے لے ساں لیکن تے قتل ضرور کرے ساں انہوں نے آکے چلو ٹھائر بھائیں ایک کر میں ایک دور رکھا تا نماز نفل تا پڑھنے تاکہ میلے زندگی دا آخری عمل جرنا اللہ دی ملاقات ہوئے کیونکہ نماز اللہ لال ملاقات کرنا ہے تو انہیں آکے چلو نماز پڑھ گئیں اے وی جتنے پہن اے وی یہاں خیش کریں دیکن تیری نماز تے کو بچا نہیں سکتی انہیں کہ نہ بچاوے میلے زندگی دا آخری عمل تا نماز بانوے سی انہیں دور رکھا تا نماز نفل پڑھی سبحانک اللہم اور الحم شریف پڑھا اور قرآن دی تلاوت کرنے لگا تو انہیں زبانی چیز جملے جاری بھائیں امم یجیب المسترع ازا دہا امم یجیب المسترع ازا دہا کیونکہ اللہ انسانیں دے دلنے کو رازیں کو جان دے جلئے سچے دلنال انسان روپ ہون دے اپنے اکھ بھی چھو آنسو بہیں دے اللہ کو انسان دے آنسو بڑا ہی پسند دے بڑا ہی پسند دے یہ قدیس پاک دے نے اتنے جملے ہی آنے مابوب نے فرمایا قیامت علیہ قیمتی سی یہ کوئی انسان اسی جرہ اللہ دے سامنے روپ ہے شرمندہ تھے یہ آنسو تا نہیں نکلیا صرف آنکھ کی چھو اتنا پانی دا کترہ نکلے جرہ صرف ہیک وال سنہ تھے اللہ ایوال کو قیامت علیہ فرمے سی تو جنت ایج پہنے ایوال اکسی اللہ جنے خوف دی جنل میں تر تھی ہاں میں کو تا جنت ایج بھیجنا پہ یہ انسان کو تا جنت ایج بھیج اللہ فرمے سی ان دے واسطہ ہی میں بخشے تھے فیصلے کر لیتا یہ آنسو اللہ کو بڑے پسند دے کہیں میں لے دل چھو روپ ہے گھرو اکوی چھو آنسو بہاگی ذکر اللہ کو یہ روان بڑا پسند دے انہوں جوان دے زبانی چھو جملے لکھے امی یجیب المسترعی ذات آ انہیں خلاصہ ہیں اپنی زبانی چھو اللہ یہ سمیں مشکل وقت تھی تیرے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں یہ زبانی جملے ہاں اللہ نے فوراں فرشتے کو بیڑے وہ فرشتہ انسانی صورت آتے انہوں جوان دے سامنے اترے انہوں جوان دے خنجر لائے تے انہوں جوان کو قتل کر لیتے اے نماز پڑھن والا مظلوم اے نماز کرنے فارغ تھے لے دے انسان کھڑے آہ دیکھ کون ہے میں نماز کرنے پہلے ہر پاسے لٹھے مشرق لٹھے مغرب لٹھے شمال لٹھے جنوب لٹھے کوئی انسان نظر نہیں آیا تو اچانک کیلو آگئی وہاں کہ جیرے رب کو پکاری رب نے تیری پکارتے میں کو بھیجے اللہ نے فرمائے اے مظلوم دی دعا کو میں رب نے قبول کیتے بائیں اے ظالم ایلہ جوان کو قتل نہ کریں انہوں نے پہلے بائیں کہ وہ ظالم کو قتل کرنے جیرے رب کو پکارے وہ رب نے تیری پکار کو سُڑے اور قبول کرتے میں کوئی تیری مدد واسطے بھیجے سی تو وہ مظلوم دی دعا کو اللہ رد نہیں فرمائے دیں ایک مسئلہ سنگی انسو ایک قائدہ مسئلہ کافی دوست پوشتے ہیں انسان کو قائے آگئے نہیں قائے ایک قائے اگر آئیے خود بخود چاہے تھوڑی آئیے چاہے بار بار آئیے انہیں روزہ نہیں دوردہ خود بخود قائے آگئیے کئی بندے کو طبیعت انہیں خراب تھے بلڑ دا مسئلہ بن گئے بخار تھی گئے کوئی پیڑ دا مسئلہ بن گئے کوئی مسئلہ ہی بن گئے اگر انہوں بندے کو قائے آگئیے مو بھرتے آئیے تھوڑی تھوڑی آئیے کئی مرتبہ آئیے یا ہک دف آئیے اون بندے دا روزہ نہیں دوردہ اگر کئی نے اپنے افتیار نال قائے کیتی ہے کہ طبیعت انہیں نسازے انہیں دل جرمہ بے چائنے کیفیت ان کو قائے والی چھنے انہیں انگلیاں وغیرہ کوئی مارتے ہیں قائے کیتی ہے اس خود اگر اون قائے آئیے مو بھرتے بار روزہ توٹ گئے اگر کوئی تھوڑی جائیں مقدار ایچ آئیے کہ اون نے نال روزہ نئی توردہ اللہ تبارک و تلعمل کریں تفیق نصیب فرماتے